بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہے ہیں والا ہے ہم فیزکس کا چپٹر ٹو کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ سکون کو کہتے ہیں اور موشن حرکت کو What is graph? Graph is pictorial way of presenting information about the relation between various quantities جب ہم مختلف مقداروں کے بارے میں تعلق کی وضاحت پکچر کے ذریعے تصویر کے ذریعے کر دیں تو اس طریقے کو graph بنانا کہتے ہیں مختلف طرح کے graph ہوتے ہیں آپ graph paper کے اوپر pie chart, bar chart کے ذریعے بنا سکتے ہیں Picture is worth a thousand words ایک تصویر ہزاروں الفاظ سے قیمتی ہوتی ہے Pictures describe things more effectively than words do اسی طرح اللہ تعالی نے یہ دنیا میں آسمان بغیر ستونوں کے بنایا قرآن مجید میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ہر قسم کے جاندار رکھے پانی برسایا تاکہ تم اللہ کو جانو اور اللہ کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت ہمیں چاہیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اللہ کو جانے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں There are three basic equations of motion for bodies moving with uniform acceleration uniform acceleration کے ساتھ جو عجسام جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں ان کے اوپر تین basic مساوات apply ہوتی ہیں these equations relate initial velocity کس چیز کو relate کرتی ہیں initial velocity جہاں سے بندہ شروع کرتا ہے acceleration جو وہ acceleration کو time کو distance covered by a moving body اور ایک جسم جو ہے وہ کتنا فاصلہ تیہ کرتا ہے to simplify the derivation of these equations ان مساوات کو اخذ کرنا آسانی کے ساتھ اخذ کرنے کے لیے we assume ہم فرض کرتے ہیں the motion is along a straight line لائن کے موشن ایک سیدھی لائن کے اوپر ہے consider our body moving with initial velocity initial velocity جہاں سے اس نے موشن حرکت شروع کی اس کو ہم vi کے ساتھ denote کرتے ہیں in a straight line with uniform acceleration اور uniform acceleration کے لیے ہم symbol letter a use کریں گے its velocity becomes vf after time t vf ہے final velocity جو کہ کچھ عرصے time کے بعد t کے بعد vf ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں the motion of our body is described by speed time graph ہم اس graph کے ذریعے سے motion کو describe کر سکتے ہیں a کے اوپر v1 ہے initial velocity اور b کے اوپر vf ہے final velocity اور t time ہے od تو اگر ہم acceleration a کو دیکھنا چاہیں تو یہ slope a b جو ہے وہ acceleration کو represent کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لال موٹی لائنیں ہیں ان کے اندر acceleration a is equal to slope a b ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنا total distance covered جو ہے وہ area a b c اگر ہم جتنا distance cover کرتے ہیں ایک وارڈی اس سے ہم جو graph کا area ہے اس سے ہم calculate calculate کر سکتے ہیں جو موٹی لال لائنوں کے اندر ہے اب ہم اس graph سے equation of motion can be easily obtained from the graph ہم ہم graph سے تینوں equations سکھتے ہیں سب سے پہلے ہم derivation of first equation of motion کریں سب سے پہلے ہم first motion equation کی بات کریں اب slope of line a b is equal to a a جو ہے وہ کس کے برابر ہے bc اور ac time bc جو ہے وہ gain in speed ہے اور slope of line a b is equal to a bc over ac اور اگر آپ دیکھیں کہ bc جو ہے وہ bd minus c d ہے اور bd جو ہے cd initial velocity ہے اور od time کے برابر ہے تو ہم اگر اس کو first equation کو لکھ سکتے ہیں acceleration is equal to change in velocity over time taken اور acceleration ہے final velocity minus initial velocity t time taken تو vf minus vi over t آ جائے گی یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 80 is equal to vf minus vi یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں vf is equal to vi plus 80 ٹھیک ہے اب ہم derivation of second equation of motion اب ہم اسی graph سے second equation of motion جو ہے وہ دیکھتے بان جائے گا اور ایک triangle بان جائے گا تو total distance جو ہے وہ area of rectangle plus area of triangle ہے آپ کو پتا ہے کہ area of rectangle جو ہے وہ base into height کو multiply کرنے سے ملتا ہے اور جو area of triangle ہے وہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں وہ ہم half into base into height یا base into height over 2 اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ area ہے اس میں ہمارا height ہے initial velocity ہے base t ہے اور half initial t اور 80 ہے تو اب ہم اس کو values place کریں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے total area is equal to v initial velocity time plus half acceleration t square تو یہ ہمارے پاس آگئی second equation اب ہم third equation جو ہے وہ find out کرتے ہیں اسی graph کے ساتھ third equation کے لیے جو ہے وہ ہم کریں گے total area o a b d is equal to o a plus b d divided by 2 into od here here we have total area now we can this 2s is equal to o a plus b d into od ہے وہ A acceleration ہے تو اس کو اور simplify کریں تو OD کٹ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2SBC over OD is equal to OA plus BD into BC یہ ہمارے پاس equation آگی اب ہم اس equation میں values place کرتے ہیں ٹھیک ہے تو BC over OD جو ہے وہ پتہ ہمیں ہمارے پاس ہے A acceleration اور OA جو ہے وہ initial velocity ہے BD final velocity ہے اور BC جو ہم نے ہے VF minus VI تو یہ ہمارے پاس جو red equation لکھی ہوئی ہے value place کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گی اب ہم اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2AS is equal to VF square minus VI square تو یہ ہمارے پاس آ گیا third equation of motion تو آپ خود سے copy pencil لے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے اس کو خود سے بھی لکھنے کی practice کریں اور اس کے بعد خود سے graph بنائیں اور اب تینوں equations جو ہیں وہ خود سے derive کریں پھر جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لائک موسیقی